موسیقی میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری اس ملک کا صدر بنے بلاول دست بردار زرداری امیدوار نون لیگ وزارت عثمہ کے حق دار پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی خواہش ہے کہ عاصف علی زرداری پھر صدر مملکت بنے شنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے جلاس کے بعد بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس کہا کہ اگر حکومت سازی کے حمایت نہیں کرتے تو دوبارہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا پاکستان خپے کا نعرہ لگائیں گے سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں بنائیں گے پی ٹی آئی آج بھی ایسے فیصلے کر رہی ہے جو نقصان دے ہیں اگر وہ مجارٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق جم بیٹنگ اوپسٹن وینچز پہ نواز یا شہباز تحال راز نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے شہباز شریف کا اسرار کہا قومی اسمبلی میں نون لیگ کے عراقین کی تعداد اسی ہو چکی آزاد عراقین اگر حکومت بنا سکتے ہیں تو شوق سے بنا لیں وہ اکثریت دکھا دیں گے تو اپوزشن میں بیٹھ جائیں گے پنجاب اسمبلی میں سادہ اکثریت مل چکی اگر دھاندلی ہوئی تو نون لیگ کے سینئر آنما کیسے ہار گئے ریاست بچانی سیاست قربان کر دی آگے چلنا ہے وقت کم چلنجز بہت ہیں اب غربت مہنگائی سے جنگ ہے تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کو وزیراعلا کے پی نام زد کر دیا بانی پی ٹی آئی نے علی امین کا نام فائنل کیا نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکی ام سے بات نہ کرنے کا اعلان جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا کہ وزیراعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے انہیں بنی گالا منتقل نہیں کیا جا رہا بشرا بی بی کو بھی اڈیالا جیل منتقل کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے کوشن مرکز میں ایم ڈیو ایم اور خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی سے اتحاد کا دعویٰ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا رابطہ لیاقت بلوچ کہتے ہیں بیریسٹر گوہر اور علی امین نے رابطہ کیا ابھی معاہدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی نے قبل از وقت پرس کانفرنس کر دی جماعت اسلامی تاب ان پر تیار ہے جواب مشابرت کے بعد دیں گے پی ٹی آئی کا پورے ملک میں ایک سو اسی سیٹیں جیتنے کا دعویٰ بیریسٹر گوہر کہتے ہیں کہ انہیں منڈیٹ ملا ہے چھوٹی پارٹیوں سے مل کر حکومت بنائیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے وزیر آزم سپیکر قومی اسمبلی اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے امیدواروں کے نام جلس فائنل ہو جائیں گے علی زفر بولے کہ بانی پی ٹی آئی نے بتا دیا کہ کن جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے بانی پی ٹی آئی مقافات عمل کا شکار ہوئے لیکن انہوں نے کچھ نہیں سکھا نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا ٹویٹ کہا امکان تھا مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شاید انہیں خود احتسابی کا موقع ملے اور سوچ میں تبدیل ہی آئے مگر انہوں نے آج پھر جھوٹ، الزام اور بہتان تراشی کی مریم مورن سیب کا بھی بیرسٹر گوھر کے بیان پر ردی امن کہا پانچوں اسمبلیوں ایک ہزار پچپن سیٹے تھی جن میں سے انہوں نے دو ہزار جیتنی یہ اسمبلیوں کی سیٹے ہیں بس کی سیٹے نہیں شہر اقتدار سیاسی سرگرمیوں کا مرکز حکومت سازی کے لیے رابطے اور ملاقاتیں جاری کافلی کے سربراہ چوزری شجاعت کا دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اشائیہ شہباز شریف، فاسی فریزرداری، صادق سنجرانی اور دیگر کی شرکت متوقع ایمکی ایم کا وفض بھی اسلام آباد میں موجود دیگر جماعتوں کی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری عبدالعیم خان اور محسن نکوی بھی اسلام آباد پہنچ گئے جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کا پہلا دور حکومات یا اپوزیشن میں بیٹھے کے آپشنز پر غور فلوچستان اور سندھ کی تنظیموں نے انتخابات کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کی کل اجلاس کا دوسرا دور ہوگا پنجاب اور خیب پرختنخا کے عمرہ کل رپورٹ دیں گے جے یو آئی کی امیر مولانا فضل الرحمن آئندہ کے لاحمل کا اعلان کریں گے ایمکیوم پاکستان کے رابطہ کمیٹی کا اجلاس قومی اور صبائی اسمبلی کے نومنتخب برکان بھی شریک شرکہ کو مسلم نگنون اور دیگر جماعتوں سے ہونے والے رابطوں سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں نئی حکومت کا حصہ بننے سے متعلق بھی مختلف امور پر مشابرت نئی حکومت کا حصہ بننے سے کب لاہم مطالبات سامنے رکھنے سے متعلق بھی تجاویز لے گئے پنجاب کا وزیرعالہ کون ہوگا صوبے میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ پنجاب اسمبلی میں نئے قائد ایوان اور نومنتخب اراکین کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں نئے سپیکر، ڈیپٹی سپیکر اور قائد ایوان کے انتخابات کے لیے انتظامات پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں نومنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے گورنر محمد والی کو رحمان کے ہدایت پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا سابق وطرعالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹیز ان حکومت بنانے جا رہی ہے پانچ سال خدمت کی حساب دینے کو تیار ہیں اکیلے حکومت نہ بنا سکے تو آپوزیشن میں بیٹھیں گے پی ٹی آئی کی نومنتخب رحمقام اسمبلی لطیف خوصہ کہتے ہیں مزید پچاس نشستیں ملنے کا انتظار کریں گے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا عوام نے بھرپور منڈٹ دیا تاج پوشی کیلئے لائے گئے زل سبحانی کے خواب ٹوٹ گئے اصد قیسر کہتے ہیں اتحاد کے مطالق جل فیصلہ کر لیا جائے گا پی ٹی آئی سے پچاس نشستیں چھینی گئی اب ادارت سے امید ہے شیر افسل مروت الیکشن جیتنے پر آپے سے باہر رہنما پی ٹی آئی نے کھولیام ریاستی داروں کو دھمکانا شروع کر دیا پرس کانفرنس میں آئی جی کے پی کو انتقامی کاروائی کی دھمکی دے دی کہا کہ حکومت میں آتے ہی آئی جی سمیت پولیس حلکانوں پر مقدمیں بنائیں گے اور جیل بھجوائیں گے اس تحتام پاکستان پارٹی کے صادر عبدالعالیم خان کی جہانگیر ترین کے گھرامت عبدالعالیم خان اور رون چوہدری کی جہانگیر ترین سے تفصیلی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلے قیال مستقبل میں کامیابی کے لیے امید قیزہ جہانگیر ترین نے عبدالعالیم خان اور رون چوہدری سے ازارہ تشکر کیا آپ پارٹی کے لیے نیک تمنائیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سراج الحق کو فون ہمیر جماعت سامی پاکستان کے عہدے سے اس طیفہ باپس لینے کی اپیل کہتے ہیں پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں یہ وقت ہے ملک مفاد کے خاتے سب ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تمام ساتھ سددانوں پر ملک کے استحقام کے لیے کام کرنے کی بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے ملک اس سیاسی اور معاشر صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں نواز شریف کے انہیں ایک سو تیس سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری الیکشن کمیشن نے شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے اتا تارڑ خاجاز سے فون چودری اور امیر مقام کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری نوشین افتخار علی زاہد اور امغان سبھانی کی جیت کے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا ہے انہیں دو سو تریپن اور پی بی نو کوہلو کے ساتھ بولنگ سریشنز پر سولہ فروری کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے عدالتوں میں انتخابی نتائج کے خلاف بیشتر ناکام امیدواروں کی درخواست نے خارج لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز حمزہ شہباز اتا تارڑ فاج آصف سمیت کئی لیگی رہنماؤں کے خلاف درخواست نے خارج کر دی لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ کے بھی کئی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کے ہدایت دوسرے جانب اسلامباد میں امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن چیلنج ملوچستان میں الیکشن میں مباینہ دھانڈی کے خلاف احتجات سیاسی جماعتوں کے اپیل پر کئی شہروں میں شٹرٹان اور پائیا جامرتال کوئٹا شہر کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکس بند قام اشارہوں پر پائیا جام کی وجہ سے کوئٹا کا دیگر شہروں سے زمینی رابطہ منقطہ رہا ہرتال کی کال بین پی مینگل نیشنل پارٹی ایش ڈی پی اور پی کے میپ نے دی ملک میں پرامل انتخابات ہوئے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا کر اوچھے ہتھ کنڈے اپنایا جا رہے ہیں ایک سرویس مین سوسائیٹی کے صادر کی پریس کانفرنس لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ عبدالقیون کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کے نتائج قبول کرے ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو فوج مخالف پروپوگینڈا کرے گا پاک فوج کے جوان آئے دن جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں مندی کے بعد مصبت رجھان دو کاروباری دنوں میں منفی زون میں رہنے کے بعد مارکٹ مصبت زون میں داخل ہنڈرڈ انڈیکس میں 161 پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ 61,226 پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر دو پیسے سستا 289 روپے 31 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی 281 روپے میں فروغ مہنگائی کی نئی لہر چکن نور انڈو کی قیمتوں میں ہوشتوبہ اضافہ لاہور اور فیصل آباد میں مرغی کے گوشت قیمت 600 روپے سے زائد انڈے بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگے مہنگائی میں اضافہ سے شہری پریشان دن میں شہر میں درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہوا میں نمی کا تناسو بنتالیس فیصد تھا